الحمدللہ 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 سیدنا رہا سید ناوے سند ناوے عبیب ربے ناوہ عبیب جان ناوہ جان ناوہ جان ناوہ ملیک ناوہ مرشد ناوہ ملجا ناوہ مولانا اولانا و نورنا و نور افلنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور اللہ ربنا و نور ربنا و نور ربنا محمد رحمت للعالمین و صحاب المکرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسواتن حسنہ کانا اللہ تبارک و تعالی فی جان حبیب ہی مخبرم و آمیرہ ایم اللہ و ملائکہ تو یسلونا لن ربی یا ایوہلسین عملو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے بیٹے بات برکت ہوگا میرے انتہائی قابل ست تقریم لائک ست تیسیم خوش نصیب خوش بخت یاوری قسمت کی حسی مالکو الحمدللہ تعالیٰ جب خالق کائنات کی برگہ گرامی کوئی کام انپروفیکٹڈ یا انپروجیکٹڈ نہیں ہوتا تیش ہدا ہوتا ہے تو یاروں میں آپ کو مبارک نہ دوں کہ جب آج کے میرے بابا جان کو ارس کی تاریخ کی لسٹ بنی ہوگی اور سارد شاہ جی قبلہ نے یا دیگر مشایخ اکرام نے یا خلوفہ اعظام نے ارس کا پروگرام ترتیب دیا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر میرے بیٹے کی یا میرے یار کی شادی ہو تو لسٹ بنتی ہے نیز بان مہمانوں کی تو اس عرص جو رب کا یار ایپی نور باتیات کتمل ارشاد خاجہ فقیر محمد تو جب ان کے عرص کی لسٹ بنی ہوگی تو پھر تمہارا نام آ گیا تو پھر جب آپ کا نام آ گیا تو پھر بات بن گئی تیرے در پہ آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے حضور احمد جی کی بلائے عالم رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ ماجہ کے ساتھ میں وقت زیادہ نہیں لینا اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ خطیب صاحب چمل سال میری پملک لائی فیالحمدللہ بڑے لاہور میں زندگی گزار کے علماء کو مشایق کو سکولٹس کو اسٹری ڈائٹر کو جناب والدہ کلمکار عدیب شاہ صدانوں کو دیکھا سنا تو میں امی جان قبلہ کے ساتھ تواف کر رہا تھا تو ایک بوڑی مائی جناب والدہ جسم پہ جناب والدہ جو تھا وہ کبھی تاریخ تھی اور لباس تار تھا حرد دل فگار تھی عجیب قیفیت کا سماح تھا چیرہ غبار علوت تھا اور مائی کوئی نہ آیت پڑھے نہ قرآن پڑھے نہ صورت پڑھے نہ کوئی بات کرے بلکہ ایک ہی جبلہ رٹھائے جا رہی ہے بہت اللہ کی طرف بخش دے چنگہ رویے گا بلہ اللہ باندہ دیکھ کے بہت اللہ کی طرف میرے امی جان مجھے قرآن میں کہتے ہیں کہیں چلی تو وہ اپنے دھن میں مست میں نہ گلشن کی بار سے نہ میکہ دیو کی بکار سے مجھے تو کام ہے دریار سے دریار سے دریار سے دریار سے دریار سے مائی اپنے دھن میں دریار کو اپنی باؤچ کی طبیانیوں سے کام چاہے کشتی کسی کی پار ہو یا درمی آ رہے اپنے محبوب کی طرف دیکھ کے اشاروں اشاروں میں کہہ رہی ہے بخش دے چنگہ رویے گا دوسری مائی نے تیسے بار آکے رویے کابا کی قسم مارا جناباندہ دھکا کہنے لگے کیا کھا رہی ہے خدا کھتا نہیں لگا رہی ہے بخش دے چنگہ رویے گا تو کہنے لگے نہیں تے چھوپ کرنا نہیں بخش کرنا کچھ ہاں کیجئے بخش نہیں تے بلاندہ کی لوڑ پہی سے بلانے کی کیا ضرورت پہی تھی آج ہم آئی نہیں پورا اور مہراج کے کسے ہوتا ہے نہیں ہاں ارے اپنا جانا آ رہا ہے ان کا بلانا آ رہا ہے آج ہمارے سارے روچے ہیں کہ بابا پیا نے فرطان الفقراء نائب مجدد علف ثانی میری آقا امام ربانی کشو میں زمانی کتاعتِ قرآنی کی دیلِ نورانی روح سے سمدانی شہبازِ لاوکانی واقفِ رموزِ متشابے آتے آئے قرآنی اگر سیدنا یعبِ احمد شاید احمد مجدد علف ثانی رضی اللہ تعالیٰ امرو کی ذات اگر میں میں بابانگے تو ہل یہ کہتا ہوں اور میڈیا لاہور میرے پیچھے ہوتا ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے اگر میرا میں مجدد میدانِ عمل میں نہ ہوتا تو نہ شاید مسجد کے مناروں سے آواز آتی نہ دریائے راوی کے کناروں سے آواز آتی نہ جوپندی کا دارالعلوم ہوتا نہ اہل عدیث کا دارالعلوم ہوتا نہ مکمِ جعفیہ کیا ہوتا بلکہ ہوتا تو رام رام ہوتا یہ رحیم کے چرچے جو ہیں کسی سلسلے کا ہے ارے ربِ کعبہ کی قسم ہے آپ شکریہ دا کریں میرے مجدد علف ثانی کا بس ایک تتامی بات ہے کلت وقت میں بیزبان ہوں اور میں حقیقت میں طبیعہ تلیل ہے سپیر پارٹ دوبارہ پھر ڈلوائے ہیں لیکن میں اپنے بھائی کو پنجابی کمہ شریک شریک یوں دے رہے ہیں سادت شاہ جی میرے چچا زاد نے میند آتا ہے پائی جی میرے ساڑے خاندان دا سب تو پڑے رساب زادہ سید فاروق علیہ السلام یہاں بھائی اسی سارے اس معاملے ان کے مشکور ہیں ان کے ممنون ہیں ان کے ممنون ہیں کہ ہمارے خلافہ نے ڈنڈی ماری بلا تکلف کہہ رہا ہوں مجھے کوئی حجاب نہیں چورا شیف میں سلطان الفقران کی اولاد میں میں خادم بھی ہوں بدقاض عمر دنیا پہ آنے کے والے سے بڑا بھی ہمارے خلافہ نے اس معاملے میں چورا شیف کے نے حق محبت ادا نہیں کیا اور درسگاہ و خانقہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے درسگاہ ہر خانقہ کی غلام تھی مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شم سے تبریزی نشد ہر خانقہ درسگاہ جو تھی میں نے مولونا شاک المحدد تھی علامہ سردارہ مسحاب رحمت اللہ علیہ کو غزالی دورہ علامہ قاسبی رحمت اللہ علیہ کے انوارو لعلوم کی اجلاس کو اٹنڈ کیا جر درسگاہ جو تھی وہ خانقہ کی مرید تھی اور خانقہ جو تھی وہ درسگاہ کی شاگرت تھی انہی حوانوں سے دین اور دنیا کا جب سے علماء نے مشایق سے روح کردانی کی اور مشایق نے علم سے روح کردانی کی بخی حدرتے جا رہے ہیں یہ سعادت چورا شیم ہے سعادت چورا شیم کی جو ہے میں تبریقِ نیاز پیش کرتا ہوں بھائی سعادت علی شاہ صاحب کو زوین بوس ایک بہت بڑی یونیورسٹری کے جو ہے سبا آٹھ مینے میں رات انتائی کا اولت الالت کے باوجود میں دیکھنے آیا چل کے پیدل چلنا میری لئے دوشوار ہے لیکن واللہ میری دل کی دھٹکنیں ان بیلنس ہوتی چلی گئی کہ یار جب کام لینے پہ آتا ہے تو ان لکڑی سے جنابِ بوسیٰ فی صاحب اجدہ آگ کھلوا لیتا ہے چھوری کی تلوہ چھوری کی تھار کو پھول کی پتی بنا سکتا ہے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے کونے کے پانی کو تخت کا کام لے سکتا ہے یار ہم سارے نالائق رہ گئے وہ جنابِ بندہ اور جس طرح نقادی اکھلے نا تمام ترجمان عشقے تمام لہوری کلندر جدید و قدیم کے علوم پہ دس رہ ترکھنے والا جسے لوگ علامہ اقبال کہتے ہیں جب علم دین غازی کا جنازہ اٹھا تو لہت میں اتارتے ہیں اس نے کہا تھا یارو اور مولویوں پیرو ہسی تقدے رہ گئے تو بازی لو آراندہ منڈا لے گئے پہ آجاب آجے جناب بندہ سدھی گل مکدی ہسی تقدے رہ گئے تپیر زادت یا بازی لے گیا یہ آجے آپ پہ اپنے مقدر دی ہوں دی یہ گلدہ یا دمائیاں ہزارہ سی مکہ دے وال جڑی جاتی نچل دی سی سکتی سی چل اوہ عرب دے شاہ سوارہ دے کم آگئی تو میں اپنی اخلاص نیت کے ساتھ مشاہد عزام کبلاہ غاروی صاحب آپ تشریف لائے ہم تین پشتوں سے آپ کے جدہ امجد کے محبتوں کے مطریف ہیں آپ کے والد گرامی میرا یار سبزادہ مفتی عبدال شکور رحمت اللہ ایتالہ علیہ نفر اللہ مرکدہ میرا یار خاندانے چورا چیز جسر میرے بھائی نے حضرت عزاروی رحمت اللہ کا ذکر خیر کیا ہم یہ نہیں کہ آپ کے موہ پہ کر رہے ہیں واللہ جب بھی کہیں ہم بات کرتے ہیں ترہا کہ پنجابی برا نہ منائے ہو مولوی ہو علیوی ازر چھوٹے ہیں اصرف انہیں باقی گاجر مولیاں مولوی پہ کر دیں اسی پہ نہیں کر دیں اس تو کہہ دیجئے دیکھ کار جب میں آؤ نکاجہ بندہ نہیں ہو محمد دا فقیر ہے تو جو محمد کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بڑے بے نظیر ہوتے ہیں الحمدللہ اپنے ساکھی کے سواکھی سے اور سے مانگو تو حرام ٹھونڈے جو لتن ہے میں خانے میں وہ بے خار نہیں دوستانے گرامی میں سبزادہ صاحب قبلہ کو تبریق بھی پیش کرتا ہوں تے شریک ہونڈ دے باوجود اطراف ہے خدمت تے دو لاکھ روپے ہمیں نظر نہ پیش کرنا ایک لاکھ تے نکت لینا شریک نہیں نظر اے نا من کدھی پانچ روپے یہ بھی نہیں ہوتے حالان چھوٹے بھی نہیں دو لاکھ روپے ہمیں مبارک پیش کریں واسے لہروں ہاں اے جناب آمین اور آمین اے نئی بیدار لما میں اے غریب آگنیا دو چاردہ دن دوسرا بھی پیش کرنگا دو لاکھ پیش کرنگا میں بھی پیش کرنگا میری اولاد بھی پیش کر دی رہے اے چورا چھے من کل حیث حیثیت نا سبزادہ صادق شادہ تاریخی جنسلہ کے احسان ہیں اللہ کریم کرے گا انشاءد آبادیاں آخری بات میرے دوستانے گرہ بھی اب میرے بھائیان نراض ہوں تو مجھے معاف کر دیں بشاہ کے احسان ناراض نہیں ہوتے چونکہ علی ذرف ہوتے ہیں علماء اکرامی علی ذرف ہوتے ہیں لیکن ایک بات کرو یہ تقریب اُر سے ہے اس پہ جنابِ بندہ تربیت روحانی ہونی چاہیے روحانی باتیں جو ہیں وہ اصلاح کی وہ عدب کی وہ محبت کی جو اس وقت تحضیبِ مغرب نے علماء کا سکولرز کا ہسری رائیٹر کا کلمکاروں کا صوفیہ کے خانگاؤں کا جو تحضیبِ مغرب بھشر کر رہی ہے جنابہ نکار رہی ہے ہمیں اس کی طرح متوجہ ہونے چاہیے مشرف نے کہا تھا عورتیں نکر پہنے گی ایک پیر کبیر علی شاہ ہے جس نے ڈنگا لگایا کہ عورتیں چادر لیں گی علماء چادر اور تحریک اس طفح علماء حال میں ساڑھے تیرہ لاکھ چادر ہم دے چکے یہ چولہ شیف کو ثابت ہے تحریک دروشی میں پسلے سال لاہور یارہ بھی انول کو پروگرام ہوتا ہے ایک نا پچتر کھرہ بار دروشی پڑھا گیا ہے ہماری روحنی تقاریب میں یہ وہ صاحبانِ محبت ہمیں بجائز کہ میں انتہائی مجھے میں نے پہلے عرض کے معاف کھا فی کیونکہ سب سے چورہی میں انپاٹ سے شروع ہوں تو پہلی میں میرا نام لے لیکن یہ ضرور کہوں گا پنجابی ویج یہ تے چسکا نہیں ہوں دا کانے نو کانا کب یہ تے چسکا نہیں ہوں دا تے ماہی دیا عبروان دی تاریخ کھریے تے باکہ سمردہ جاندہ یار دی واللیل دا یار دی واللیل دا ودوہا واللیل دا سجا یہاں سارے لوگ کہتے ہیں کالی کالا کالا بادر لیکن دوسری طرح ایک بے غیر معروف دلی کا شاعر ہوگا ہے انہوں نے کہا کہ میں وہ شاعر نہیں کہ تیری ظلم کو دوشہ پہ تاریخ سے تشبیح میں وہ شاعر نہیں کہ تیری ظلم کو دوشہ پہ تاریخ سے تشبیح میں تو کہتا ہوں کہ ہائے رامت کی گھٹا چھائی ہم سارا سال کے دکھوں کے مارے ہوئے پریشان حال مصرف اور حلدہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ شاہ گل قرآن علی پرشیو کی آخری تقریر کیو ہے اس پہ تقریبا دیڑ یا پونے دو گھٹے پیران یاد ہو گیا ناروالالیل ڈیڑ گھنٹا کیا تھا ایک مصرے پہ کہ نوحال سناواں دلدہ ہائے کوئی مار امراض نہیں ملدہ ہائے مار امراض ہم دکھ لے کے آتے گناہوں کی اور دکھوں عزیدوں کی گھٹنیاں لے کے آتے ہیں اپنے پی کے بارکہ ہمیں پیش کرنے کے لیے اور پی بھی جو ہمارا وہ ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے کسی پی کے پی کے میں خانے سے پی ہو جس نے پی نہیں اسے پیلانے کا کیا پتا اور پینے کا کیا پتا ہے الحمدللہ تعالی میرے آمین بس بھائی ایک سوال دیوار ترے کھڑی کرنا کبال نہیں بھیگ نہیں مانگنا میں اچھا نہیں لگتا میں نے تقریباً سو کن لگ مسجد بنا لیے مرنے کے بعد کوئی نہیں کہے گا کبیر علی شاہ نے چلدا مانگا ہم بادشاہوں کے پیر ہیں اللہ غواب میں ہے ہم اس آقا کے غلام ہے جس کا نام بل اصد خرکانی ہے اور بل اصد خرکانی ہے جس کا چھوٹا مرید جو ہے وہ معمود غزروی ہے ہم شاہ کے مجدد کے غلام ہیں ہم ہمارے شاہ کے شاہ کے مرید ہیں اور وہ تختے سے کتری پہ تھوکتے نہیں ہیں جن کا بستر لگا ہے پیا تیری قلی میں لیکن اتنا پنجابی کی ایک جملہ یہاں کوئی صدوقشی نہیں کوئی صدوقشی صاحب زیادہ کندر ہی میرے علویہ میرے پتر تیرے دادے نال بھی وقت گزاریا تیرے ابباجی نال بھی گزاریا جنابِ گرامی الحمدللہ تعالی واللہ بللہ کر کے کہتا ہوں میں نے کہیں سے پنجاب میں نہیں سنا کہ پیر صادت شاہ صاحب نے وہاں سارا سال معافل میں کہیں اعلان کیا ہو لیکن امانہ دست دن تھریا جے کے نہیں ویک جدہ نہیں تھریا آکھ چکے جدہ نہیں تھریا تو جدہ خوش ہویا تو پھر والل کر کے سبحان اللہ آکھو بللہ ہوں لگا ہویا اینجدی سبحان اللہ کو اور رکھو والل کر کے کہو میرے دوستانے گرامی توڑا علمی عدبی فکری مالی جانی نہیں پیسے نہیں لینے آجا خلیفہ جی نہیں پیسہ نہیں لینے انہیں جو کہ گویارے جو کہ حلیبی میرے جے بیچ ہیں پیران مکروزہ ایک لکھر پیدہ اور لیکن دوستو خانقائے چورا شیف دی بھی سمت حسن مجبورن صدی کرنی پیئے معافی نا پیر صاحب صلی اللہ صاحب چورا شیف آلیان حسن سمت صدی کرنی ضرورت کے اوپی دارڈ ہو کیونکہ ساڑھے باپے روحانیت دی جاگیر تقسیم کر دے رہے تے خلیفہ کو اپنا آپ اہدات کر دے رہے ان جلے کام سن خلیفہ دیکھ کرنا لے ادارے بڑھانے تھے سارے وہ بھی ایسی آپے سے ملے رہے ہیں جی زندگی رہ گئی ہیں دو ترہ دیاں میرا بھی تفسیر قرآن کر بیٹھے نا ربزہ گھڑا لو آراتر گھڑا کا میں جنسان نہیں کرنا ہوں گا الحمدللہ تعالی بہی شورت بس ایک وریات چکے دل خوش جاؤ گے نور الاجائب ہاتھ چوک کے ہاتھ چوک کے ماشاءاللہ ایک میں اپنا چسکا پورا کرنا ہمارے گھروں کو بیڑا گرہ کر دیا جدید تہذیب یہود تہذیب یورپ نے ہمارا ستیہ ناز کر دیا ہمارا کلچر بگڑ گیا شکل بگڑ گئی لباس بدل گیا تہذیب بدل گئی تمدن بدل گیا گھر کے محول بدل گئے گھر کے عداب بدل گئے گھر کے عداب بدل گئے گھر کے خیالات اور گھر والوں کے خیالات بدل گئے جب تک ان میں انقلاب نہیں آئے گا کوئی انقلاب نہیں آسکتا حرد نے کہہ بھی دیا نائلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہے ہی تو کچھ بھی نہیں ہاتھ کھڑا کے کہہ کر دے اپنے گھروں میں بچیوں کو پجامے اور موبائل سے بریعت دے تہذیب یورپ کے لباس ہے آج چورا شیف کے عورس کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ میری ماں بہنیں بیٹھ گیا جو ہے مجھوس لباس ہے غیرت کریں اور یہی آج چورا شیف کا افتتابی پیغام میں انتہائی جن حضرات کا چکہ میں دیر سے آئے ہوں میرے کوئی جانے چیرے ہیں کوئی ان جانے ہیں میں سب کا خادم ہوں لیکن کسی کی کوئی گفتگو رہ گی ہو تو مجھے خدا رہا ماف کر دیں کیونکہ میری ایک قصور ہے میں لیٹ سے آئے ہوں قصور تو ہے یا باب بلدہ یا نور جہاندہ باقی بارسو ساڑا بھی قصور ہے تو قصور ہے کہ لیٹ آئے پائی سادت شاہ جی کبلا بندہ پیج دیرے بار بار تو جن حضرات کی گفتگو میں اگر ہم سے سست ہوئے تو آئیے سوچ لیں اج پیر سادت علی شاہ سے نہیں ہے سان پیر سادت علی شاہ سے نہیں ہے سان واللہ نیت کر کے جائیں آج بابا فقیر محمد تیری بارگاہ چاہے تو پھر ادر آباز آئی میرے در پہ آنا تیرا کام تھا تیری بگڑی بنانا میرا کام ہے وہ مال ہے